اسلام علیکم ناسرین ویلکم ٹو اردو پیکسل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیق ہوں گے ناسرین آج کی میری یہ ویڈیو سمین پر موجود ایسے حقیقی مقابات پر ہے جو سائنسی طور پر ناممکن نظر آتے ہیں لیکن اس وعدے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سب شکوزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت دھولیں اور ساتھ میں لگے بھیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی بن جائے ناسرین مکمل طور اُلڈ پر اُلڈن میں ایک خاص لوب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کچھ سافر کرنے کے لیے ہیران رہ جاتے ہیں ہمارے غیر ملکی محول کے آس پاس اور اس بات کا قطعہ اندازہ نہیں ہیں کہ اس عجیب و غریب چیز پر کیا ہو رہا ہے جو آپ سڑک پر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ مختلف ملکے مختلف بھیسوں میں آسکتا ہے یہ ثقافت کا نرالہ ہو سکتا ہے یا یہ منفرد پر کشش ہو سکتا ہے یہ قدرتی ہو سکتا ہے یا پھر یہ انسان ساکتا بھی ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک مکمل ماما بن سکتا ہے جو ان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جگہ فاقی عجیب و غریب ہیں اور وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہیں ان پر اسرار مقامات میں سے نمبر چھے پہ آتا ہے پر اسرار جزیرے کے لیے بلکل ایک مختلف دنیا یعنی کہ ایک فلمی دنیا میرا مطلب کہ اس کو سب کچھ مل گیا ہے جس کی وجہ بہت بڑا فلیٹ ٹو پہاڑ ہے اس کے پاس ایک منفرد مخالیاتی نظام ہے پودوں اور جانوروں کی مختلف نسلوں کے ساتھ آفشاریں بھی شامل ہیں اور دنیا بھر میں ان کی اقسام میں شمار ہوتی ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں اس پہاڑ کو تقریباً دو عرب سال پرانا سمجھا جاتا ہے ماؤنٹ روڈیما نے فلموں اور ناملوں کو بھی متاثر کیا ہے دوہزار نو پکچر فلم اور انیس سو بارہ کوننڈ ڈویل کا نوول خوئی ہوئی دنیا ان میں مقبول نام ہے بے شکر حمد کرنے والوں کے لیے سب سے پور اثرار مقامات میں سے ایک ہے نمبر پانچ رام سیٹو روم رام سیٹو یا رام کا پل کاسوے جتمن ناڈو کے ایک جزیرے پومبے کو سری لنکا میں منار جزیرے سے چھوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے سائنسی مطالعات میں یہ تیع کیا ہے کہ پل آب نائے ایک قدرتی پل ہے جو چونے کے پتھوں سے بنایا گیا ہے رہا مندو حفظانوں کے مطابق اسے بھگوان رام نے ونارہ بندے کی فوج کی مدد سے بنایا تھا بیونکہ اس کی بیوی سیٹا کو اقواہ کر لیا گیا تھا حیرت انگیز طور پر رمائن پانچ ہزار بی سیل کا وقت ہے اور پل کے ڈوبنے کا شہری ڈیٹنگ ترسیہ یہ کاسوے ہوای منظر سے نظر آتا ہے یہاں تک کہ آج تک روم سیٹو کا پورا مسئلہ پور اثرار ہے اور اس سے ہمیں اس کے بارے میں مسید پاتھ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ناصرین کہا جاتا ہے کہ رام کا پل ستہ سمندر سے اوپر تھا یہاں تک کہ کچھ طریقی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ یہ پندروی صدی تک چلنے کے قابل تھا یہاں تک کہ اس کاسوے کے علاقے میں تقمینا کی گہرائی تین سے تیس فٹ کے لگ بگ ہے علاقے رام کا پل جہاں موجود ہے وہاں جہار سے نہیں چل سکتا ہے یہاں پانی یقصہ نہیں ہے جس کی گہرائی کی سطح مقلی مقامات پر مقلی فوتی رہتی ہے اس لئے ہندوستان سے جہازوں کو اسے ہی لنکا پہنچنے کے لیے ایک اور چکر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے رامائن نے بتایا کہ سیٹ ٹو کو تہتے ہوئے پتھروں سے بتایا گیا تھا ہیران کن طور پر یہ تہتے ہوئے پتھر رامسری ٹو میں بھی پکڑے ہوئے ہیں نمبر 4 مووینگ ماؤنٹین ناظرین کیا آپ جانتے ہیں لیت کا ایک بلند پہاڑ ہر سال 20 میٹر 6 فٹ کی رفتار سے سفر کرتا ہے یہ سلو بڑے ٹیلے نہیں ہیں جو کہ اس کے مطابق حرکت کرتے ہیں تنزانیا کے سابق صدر جکایا کیاٹر نے مرکی برمک پہاڑی ریت کو اپنی گاڑی کے 10 میٹر 33 فٹ لمبا 100 میٹر 330 فٹ چوڑا ہری گاڑی میں متقل کرنے کے بعد بھی حرکت چاری رکھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور مقلیف زندوں میں سفر کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک آتش فشان کی پیدا پیار ہے کنویسیشن ایٹھوٹی پہاڑوں کی نکلوں حرکت کا پتہ لگانے اور اس کی پیش کرنے کے لیے بیکیں استعمال کرتی ہیں نمبر 3 سی سلپس نمبر 3 سی سلپس انٹو ٹو دو کرولا میں اس سال فاکر مشکل پکہ سامنا کرنا پڑا کیونکہ شہر میں چھدید تریم بارش ہوئی جس نے تقریبا پورے شہر کو پانی میں ڈبو دیا ہزارہ لوگوں کی جانے لے لی اور حالے سے لاب سے پانی کم ہونے کے بعد ان میں سے ایک میں کچھ دلچسپ ہوا کنالہ رہروں نے جس نے سب کو حیران کر دیا یہاں کے مقامی لوگوں نے ایک نیا جسیرہ دیکھا ان کے ساحل کے کنارے سرکنگ تنگویر کی پٹی جو آدھے کلومیٹر سے چیدہ لمبی ہے نیسر مندے کو لپسی طور پر دو حصوں میں تقسینک کر دیا ہے یہ واقعی ایک قدرتی واقعہ ہے اس واقعے سے ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی واقعی بہت عظیم ہے اللہ تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور بہت سے لوگ یہاں سیاحت کے لئے آتے ہیں نمبر دو لیڈ فارس ناسرین کیا آپ جانتے ہیں ایک قرفانی بہار جس میں خون کا غسل ہوتا ہے کچھ کیا ہے کتنی چیزوں کی طرح آوازوں کی درمیان یہاں آپ کی کمی یہاں آپ کے پاس خون کا صورت احقشار ہے جو سفیر ٹیلی گلیشیر کو دعوتار کرتا ہے محققین اور گلیشیالو جس جو کہاں کہنا ہے کہ یہ واقعی آرین او سائی کی وجہ سے ہوا ہے بنیادی تور پرزن جو کہ پانی میں موجود تھا جو جھیل سے بہتا ہے سورکرم بناتا ہے جس کی وجہ سے ایک پرپانی پہاڑ جو اس میں خون کا غسل بھیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے خون پانی میں داخل ہو رہا ہے نمبر ون کیلی موٹو انڈونیشیا انڈونیشیا کی فلوریس جزیرے میں ماؤنٹ کیلی موٹو کے نام سے پینل اکوامی پارک میں تین قدیم جھیلوں کا مجموعہ ہے یہ جھیلیں آتش فیشان بھٹنے کا نتیجہ ہیں اور تین جھیلوں کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف ہے ایک جھیل کی رنگت پیروسی دوسرے کی نیلی اور تیسرے کی کالی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں یہ اس جگہ کا بھید ہے تو میرا مشرہ کیا میرا مشرہ ہے کہ آپ ان رنگوں میں سے ایک جس میں آپ ان جھیلوں کو دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں ایرچیل کے اندرونی آتش فیشان سے قربت کی وجہ سے باز اوقات ان کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں یہ واقعی میں ایک حرام گن بات ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ